اسلام علیکم آج سینٹ کے عراقین نے اداروں کے درمیان بڑھتے تناہوں پر بحث کے لیے سینٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر لیا ہے میں ہوں منیزے جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین اس کی ضرورت اس لیے پیش ہوئی کیونکہ اپوزیشن رہنماؤں بالخصوص طریقہ انصاف کے چیئے من عمران خان بار بار الزام لگاتے رہے ہیں کہ دوسرین بھی گنون اداروں کو تصادم کی جانب لے کے جاری ہے اس کی بڑی وجہ سامنے آئی جب چند روز قبل احتساب عدالت کو رینجز نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وزیر داخلہ ایسن اقبال کو بھی داخل نہیں ہونے دیا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجز سے بہتر گھنٹوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے ایسن اقبال اس معاملے پر پاک فوج سے بھی رابطے میں ہیں جس کا اشارہ انہوں نے کچھ یوں دیا ہم سیول سائد کے اوپر اس چیز کو پورا فورنسک ایویڈنس کٹھا کریں کہ کیا کسی جگہ پہ کسی سطح پہ سیول ایڈمنسٹریشن ہے تو نہیں کوئی ایسی کمیونیکیشن کی ہو جس سے ملس انڈسٹیننگ پیدا ہوئی ہو کہ وہ آگے ہوں اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے ہم صاف ہو گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اب ہم اس مسئلے کو ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کا تنازع ہو کیونکہ اس وقت ملک جن حالات میں ہے پاکستان میں سیول ملیٹری ریلیشن is the most critical fault line ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ یہاں پہ خرابی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ رینجرز کے خلاف نہیں ہیں یہ فوج کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ عمران خان ہر چیز کو سپن دیتا ہے کہ جیسے وہ ایک تو یہ عمران خان اور شیخ رشید جب دل چاہتا ہے دی جی آئی ایس پی آر بن جاتے ہیں جب دل چاہتا ہے یہ سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر بن جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ ہوگا ہم اس کو آرمی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور رینجرز کو بھی ایک ہم ان کی جواب طلبی کر رہے ہیں کہ دی جی رینجر ناؤ شوڈ ایکسپلین کہ وہ کس کی اتھارٹی سے اور کس کی دیریکشن پر وہاں ڈپلائے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اور جو وہاں پہ کانڈکٹ تھا لوکل آفیسر کا کہ ہی وہ اسی بیسیف ہی ڈیڈ ناٹ آ ریسپونڈ تو دی کال آفیس منسٹر اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو نہیں میں نے سیکیورٹی کے جنسی سے بھی رابطہ کیا میں نے دی جی رینجر کو بھی رابطہ کیا اب اتدا میں ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی لیکن جب وہاں یہ واقعہ ہو گیا پریس کانفرنس ہو گیا دن ہی وز اویلیبل تو دی جی رینجر سے آپ کی بات ہو گئی جی بات میں ہوئی تو انہوں نے کیا بتایا آپ کو انہوں نے کہا جی یہ سیکیورٹی تھریڈ تھا اور گول مولشی انہوں نے بات کی کوئی کلیر جواب ان کے پاس نہیں تھا فرانکلی تو آئیم گوئنگ ٹو ناٹ جو جو آپ نے ایک سیکیورٹی جنسی کے سینئر آدمی سے بات کی اس نے کیا کہا آپ کو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور ہم نے ایسا کوئی ہماری طرف سے انسٹرکشن نہیں ہے چونکہ ایک تاثر یہ بھی دیا گیا وہاں پہ کہ شاید کسی کے کہنے پہ کیا گیا لیکن انہوں نے اس کی تردید کی کہ ہمارا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ بات اب میں سمجھنا ہوں فوجی قیادت کے لیے بڑی اہم ہے کہ اس بات کا نوٹس لیں اس لیے کہ میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جو آرمی چیف کے ویجن کو سمجھا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبلیٹی کے ساتھ اور کانسٹیچوشنل گورننس کے پاتھ پہ چلے ان کا بڑا کلیر ویجن ہے یہ جو کوئی اناصر اگر ہیں ایسے کہ جو اس طرح کے اپیسوڈ کر کے سیول ملٹری ریلیشنز میں کوئی رکھنا ڈالتے ہیں تو یہ نہ ملک کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں نہ اپنے ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں نہ اس نظام کے ساتھ کر رہے ہیں ناظرین یہ تناکو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پارلومنٹ سے رینجز کی نفری کو اسلامباد انتظامیہ کو آگاہ کیے بغیر ہٹا لیا گیا ہے پہلے مسلم لیگ نون عدالت پر اتراز کرتی رہی ہے اور سازش کی بو تحریک انصاف سے سونتی رہی ہے لیکن اب کھل کر اسٹیبلشمنٹ سے تناو دیکھنے لگی ہے کل سات گھنٹے طویل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی لیکن کوئی علامیہ نہیں آیا اس خاموشی کی وجہ کیا ہے اس غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث سٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے وہ نو سو تین پوائنٹس کی گراوٹ میں دیکھنے کو ملا اور ملکی سیاسی صورتحال کہاں جاری ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی صاحب کو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سینئر اینماں ہیں سینیٹر ہے کریم خواجہ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ مارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا اور ڈی ای سن جی پہ ہمیں جوئن کرے ہیں سابق سیکیٹری دفاع لفٹیننٹ جنرل ریٹائر نیم خالد لودھی صاحب آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم اس پروگرام میں جوئن کرنے کا سب سے پہلے جاوید عباسی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کیا رینجرز نے یونی لیٹری ویڈراؤ کر دیا ہے اور اب جو ایف سی کے کچھ دستے ہیں وہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے نگرانی کریں گے کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن رکھی میں آج جائے پارلیمنٹ کی میٹنگ میں تھی ہماری نئے بارڈی نس کو آدمی ریویزٹ کرتے رہے اس کی میٹنگ کی میٹنگ تھی تو میں کافی دیرہاں پارلیمنٹ میں رہے مجھے جب میں وہاں سے نکلا تو میں رکھا ہے اس وقت چار بجے کے قریب ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تو میں اس وقت تو کوئی اندازہ نہیں تھا نہ کسی سکیورٹی نے بتایا نہ پتا تھا ابھی میں مجھے کسی نے فون کر کے کہا کہ خبر چلی ہے کسی چینل پہ آج میں رہا ہے جو آٹھ بجے چلی ہوگی یا اس سے کچھ پہلے چلی ہے تو آپ نے بھی ابھی چونکہ کنفرم کر دیا ہے کہ واقعی وہ ریجورویٹ ڈاک کر لیں گے تو میرے پاس کوئی نیوز ایسا نہیں تھا اس وقت تک کوئی علم نہیں تھا مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ واقعی انہیں سیول ایمنسٹریشن کو کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہ کسی طرح تو شاید وہ نہ جاتے ظاہر ہے وہ ایک بڑے حصے سے وہ وہاں کام کر رہے تھے پھر انہوں نے یا جو ہمارا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں یا سپیکر یا چیرمن سینیٹر اس کو بھی انفارم کیا ہوگا یا ان کو کہا ہوگا کہ ہم جا رہے سینیٹر صاحب آپ کے پاس کوئی خبر نہیں آج میری بھی سٹیننگ کامیٹی کی میٹنگ تھی اور میں بھی دائی تین بجے نکلا ہوں تو مجھے بھی کوئی ایسی چیز ناظر تو نہیں آئی لودی صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ایسی خبر تو جو میرے پاس ہے وہ چینلز کے ثروی ہے لیکن یہ کہ اس کے امکانات بڑے کوئی موجود ہیں اور اس کی وجوہات اگر آپ پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھئے جب یہ جو سیول ملٹری ریلیشنشیپ ہے اس میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو میچول انڈرسٹین پر ہوتے ہیں یہ کارزی کا روائی بعد میں ہوتی رہتی ہے بعض اوقات جو کمیشنر ہے یا ڈی سی ہے وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ آپ آ جائیں اور آ کے بعد میں کاغذ سائن ہو جاتے ہیں یا ایس پی ایس ایس پی اگر چاہے جی ہماری معاملت میں آ جائے تو کاغذ بعد میں آ جاتے ہیں جیسے میچول انڈرسٹینڈنگ قطع کلامی معاف میچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس لیے نہیں ہوئی چونکہ اس بات کے اوپر بھی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی وضاحت مانگ لی ہے ڈی جی رینجر سے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کیوں یونی لیٹری آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پارلمنٹ سے اپنے دستوں کو ہٹا دے اور انہوں نے جو نیوز رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایف سی کو انہوں نے طلب کیا ہے اچھا وہ جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو تو وہ بات ہے نا جس میں وزیر داخلہ انٹر نہیں ہو سکے اس میں ضرور کوئی اونچ نیچ یا غلط فہمی ہو سکتی اور میں جو غلط فہمی ہو سکتی اس کا میں آپ کو بتا دیکھتا کیونکہ ہم دیل کرتے آئے ہیں اور پولیس اور ڈی سی کے کہنے پر ہم جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایس ایس پی نے لیٹر لکھا جس میں کاپی کر دیا رینجرز کو اور لکھا اس نے کمیشنر کو یا ڈیپٹی کمیشنر کو تو اس لیٹر کے پر واقعی رینجرز جو انہیں ایکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ سیول انتظامیہ کی طرف سے نہ ہے ڈی سی کی طرف سے نہ ہے لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ایک نارمل پروسیجر ہے کہ یہ خط لکھ دیا گیا ہے آگے نارملی یہ اپروو ہو جاتا ہے اور رینجرز عرصہ درات سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور ایک عادت ہوتی ہے کہ اس کے مطابق وہ چلے جاتے ہیں جب بلایا جاتا ہے یا جب اندیا دیا جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کام کر لیتے ہیں تو وہ اس گوڈ سپیرٹ میں گئے ہوں گے ان کی ہیلپ کرنے کیلئے گئے ہوں گے اور وہاں پر جو حوالدار یا میجر صاحب یا کیپٹن صاحب جو کھڑے ہوں گے ان کو یہ حکم ہوگا کہ بس بھی یہ لسٹ ہے ان لوگوں نے آنا اس کے علاوہ کسی کو آپ نے اندر نہیں آنے دینا فوج کی ایک آپ بات یاد رکھیں کہ وہ لوہے پہ لکیر سمجھتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اب اس حکم میں کلیریفکیشن ہونی چاہیے تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک حکم ہے اس کے اندر کہ ان کو بتانا چاہیے تھے کہ بھئی اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی سینئر ہے کچھ ہے تو پھر ہم سے پوچھ لیا ہے کچھ کرنا وہ جو بندہ ادھر کھڑا ہوا تھا اس نے ہو بھو ان احکامات پر عمل کیا بات جب برگیڈر صاحب آئے اس وقت کی قلت ہوتی ہے تو بات کو ذرا آگے بڑھاتے بارحال اس کے پر ابحام ہے اور وزیر داخلہ کم از کم کنونسٹ نہیں لگ رہے اسی لئے انہوں نے بہتر گھنٹے کا مولت پی دی ہے یہ بتائیے جو کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی ہے کل اس کے بعد کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا ایک کومن پریکٹس ہے کہ علامیہ جاری ہوتا ہے اس خاموشی کی کیا وجہ ہاں یہ تھوڑا سا اب نارمل ہے سب مختصر سا جواب نیجے گا میں نے پھر باقی لوگوں کی طرف بھی جانا ہے جی میرا اپنا خیال یہ کہ اس کا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کا پتہ چل جائے وہ اپنی انکواری کر رہے ہوں گے اس کے بعد کوئی علامیہ جاری کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو مزید دوریاں پیدا کرے کیونکہ جیسے کہ یہاں پر ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کا پالیسی بلکل کلیر ہے کہ سپرمیسی آف دی سیبل گورنمنٹ اینڈ کوارڈینیشن بینگ آن وان پیج اور کٹھے مل کے کام کریں جمہوریت جو انہا ہے اس کا تسلسل رہے یہ بلکل ان کا بلکل واضح بیانی ہے ٹھیک جعوید باسی صاحب آپ جی ایچ کیو بھی گئے تھے دیفنس کمیٹی کے ایک عراقین کے طور پر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جس طرح کہ وزیر داخلہ کہتے کہ وہ جمہوریت پسند ہیں اور اگر چیف آف آمی سراف جمہوریت پسند ہے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ تحقیقات کریں کہ کون یہ مسائل کر رہا ہے کون یہ مسانڈسٹیننگز کر رہا ہے تو آپ کے نظر میں کون کر رہا ہے ایک تو آج آپ نے ابھی خود اپنی اپنی جو آپ نے کیا ہے اس میں ٹرو میں آپ نے دکھایا کہ انٹریری منسٹر نے کل بڑے واضح طور پر بتایا بات کیا ہوئی ہے کہ سیول ایمانڈسٹیشن کو نہیں پتا تھا کہ عدالت کو جو ہے وہ ٹیک آور کا لیا گہ رہجر نکال لیا اب یہ حلودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے بلا سکتے ہیں پولیس نہیں بلا سکتی یہ سی ایر پی سے صرف جسٹرک مجسٹرک بلا سکتا ہے جسٹرک مجسٹرک بلا سکتا ہے میں نے کہا کہ دی سی بلا سکتا ہے ہوتا تو پھر تو یہ بات سمجھ آ جا سکتی تھی جو لیسٹ گئی تھی اس میں کچھ مسلم لیگ کے سینئر لوگوں کے تھا اور کچھ جنرلسٹہ جنہیں اندر جانا تھا وہاں صبح پتہ چلا ہے کہ رینجر وہاں پہنچ گئی ہے انہوں نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا جب انٹریری منسٹر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو فیسر ہیں وہ سامنے آ جاتے اور وہ سامنے آگے ایکسپلین کر دیتے کہ جی سار یہ وجہ ہے ہم نے یہ روکا ہے ہمیں پولیس نے بلایا ہمیں کسی نے بلایا تو اگر وہ آگے ایکسپلین کر دیتے کہ دوری نہ ہوتی بلکہ میاں صاحب کی گاڑی کو بھی اندر نہیں جانے دیا انٹریری منسٹر کے نیچے میجر اگر آتی ہے اور یہ میجر کو انہوں نے بلایا ہوا ہے تو اپنے آ کر منسٹر کو ایکسپلین کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جب وہ نہیں آئے بار بار بلانے کے باوجود اب کیا کریں گے کلیر ہو گیا ہے انٹریری منسٹر نہیں کلیر یہ ہو گیا ہے کہ ان کو انہوں نے کہا ہے اب ان سے وضاحت مانگیا آپ نے کہ وضاحت مانگیا کہ یہ بتا دیں کہ یہ کس کے حکم پا آئے تھے کیا آپ نے خود بیجے تھے یا یہ اپنے طور پر چلا کے چلے گئے اور دیکھیں کوئی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کسی کنفیوزن پیدا ہو ہم چاہتے ہیں پورسیز نے بڑی قربانی دیا ہے بڑی جھنگنہ نے لڑی ہے ان کے بڑے جوان شہید ہوئے ہیں ہم کس طرح چاہ سکتے ہیں کہ کوئی ہم کسی پہل زامت ہے تو آپ تصادم نہیں چاہتے ہیں نہیں بلکل نہیں چاہتے ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوگیا نہیں سر یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ نہیں ہے اس کے پر سینیٹر صاحب نے آپ کے جتے بھی دوست ہیں کالیگز ہیں سینیٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ انٹر انسیٹویشنل ڈائیلوگ شروع کریں آپ نے ریکوزیشن بقاعدہ طور پر دی تو کیا سوچ کے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ضروری سمجھا کہ آپ یہ ریکوزیشن دے دیکھیں ریکوزیشن اس حوالے سے کہ جب دیفنس جو حالات اس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں جو سٹیٹپنٹس ہاری ہیں مسلم لیگ نون کی اور ان کے دوسرے جو لوگ ہیں اس سے ایسا تاثر جا رہا ہے کہ کوئی حالات اچھے نہیں ہیں اب خدا کر ایسا ہو مگر دو تین ابزرویشن میں دوں گا اسی طرح جو رینجر ہے سندھ میں کیا کچھ نہیں کیا ان کا مینڈٹ نہیں تھا وہ سٹنگ منسٹر جو تھے اس کو اٹھا لیا اس کا مینڈٹ نہیں تھا کہ اس کو نوے دن پر رکھتا تھا وہاں ایک سو بیس دن رکھ دیا اس سے زیادہ رکھا بہت کچھ سندھ میں ہوا اس وقت مسلم لیگ خاموش تھی آج ان سے ایک واقعہ ان کے چیخے نکل آئی ہے مگر یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ انٹر انسٹیٹوشنل ڈائلوگ مجھے اس کے کوئی خد و خال بتائی اس کے اندر کس کے ساتھ ڈائلوگ چاہتے ہیں اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا پیرامیٹرز ہوں گے دیکھیں یہ جب ڈیفنس کمیٹی گئی تھی جی ایچ کیو وہاں آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ بھی بلائی گی سٹیٹمنٹ مختلف وقت آتے رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے اگر اگر دسکشن ہوتے ہیں بہت سے ایشیوز ہیں جس میں کمیٹی ان ہول ہم نے لاسٹ چیف جسٹس کو بلائی تھا سینٹ میں اسی طرح آرمی چیف کو بھی چیرمن سینٹ بلا سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ریکوزیشن آپ نے دیئے اس کے پیچھے یہی ایک خیال ہے سوچ ہے کہ چیرمن سینٹ کو بلانا چاہیے انوائٹ کرنا چاہیے آرمی چیف کو سینٹ کے اندر یہی آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹاکس ہونے چاہیے گورنمنٹ دیکھیں یہ اصل مسئلہ ہے گورنمنٹ کا سینٹ یا نیشنل اسیمبلی اپنی جگہ پر ہے مگر جو 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 ایگزیکویٹو پاور تو ان کے پاس ہے تو ان کو چاہیے کہ چیزوں کو کس طرح منیج کرتے ہیں کس طرح چلاتے ہیں اور کس طرح دیکھیں سب سے بڑی ان پر نواز شریف صاحب پر جو ہے وہ یہ ہے جو تاریخ اگر اس کو یاد کر زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ اس سے مشکل حالات ہمارے تھے جب کمانڈرین چیف آسف علی زرداری صاحب تھے اور اس وقت آرمی چیف کیانی صاحب اور آئی ایس آئی کے چیف سپریم کورٹ میں چلے گئے ممو گورٹ پر مگر ہم نے چیزیں منیج کی دیکھیں میری بات پوری پوری نہیں نہیں میں آپ کی بات سمجھ رہا سب بہت دونی ہے کہ جو آپ نے سینٹ میں ریکوزیشن دیئے وہ یہ نہ ہو کہ کسی سردخانے میں پھر سے بڑھ جائے ریکوزیشن میں نے یہ دی ہے ریکوزیشن سینٹ میں یہ آئی ہے کہ سیشن بلا جائے نمبر ون باق سیشن بلا جائے اس سیشن میں سیول ملیٹری ڈسکیشن بھی ہوگا جو فرطالع بابر نے کل جمع کروا دیا ہے اب چیرمن سینٹ پر آئے کہ اس سیشن کا بلا دا اس میں دیگر ایجنڈہ بھی ہیں تو بلکل یہ ضروری ہے اس وقت کنٹینٹی آف ڈیموکرسی کے لیے ٹرانزکشن کے لیے مجھے میڈم اجازہ اٹھارہ میں جو الیکشن ہے اس حوالے سے تو یہ انڈرسٹنی تصاد نہیں ہونا چاہیے انڈرسٹنی ہونی چاہیے مگر ان لوگوں نے چیزوں کو منیج پروپر نہیں کیا ہے جو کہ حالات خراب کر رہے ہیں اس سے بھی ورس حالات تھے مگر ہم نے چیزوں کو فیز کیا ان میں وہ ٹیکس نہیں ہے لیکن ایک تو خواجہ صاحب کی مہربانی کے انہوں نے ہمارے متعلق جالبات کہیں لیکن میں لوگی صاحب کو کہیں ذرا انتظار کریں یا پارلیمنٹ کی بات کر لیں تو پھر ان کی طرف جائیں یہ انٹرا انسٹیٹوشن ڈائلاغ کی بات سب سے پہلے چیرمنٹ سینٹ صاحب نے کہی تھی انہوں نے جب وہ کوئٹا میں گئے اور وقلہ کے انمنشن تھی تو انہوں نے یہ بات کی تھی ان کی بات میں بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی جب وقلہ کے انمنشن لاہور تک اس میں بات کی کہ یہ ایک اچھی آفر ہے اس کو آگے جانا چاہیے اور ادارے آپ اس میں بیٹھ کر بات کریں اداروں کے ضرور جو گرانڈ نیشنل ڈائلاغ کی میاں سا بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا ملٹری کے بھی ایک سٹیک ہوگا کیا وہ بھی گرانڈ نیشنل ڈائلاغ کا حصہ ہوں گے دیکھیں وہ بھی ہمارا ایک انسٹیٹوشن ہے ہمارا ایک ادارہ ہے میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں جی جی اس کو ان کا بھی یہ ایک میکنیزم بنایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے یا آپ سوچ رہے ہیں نہیں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں میں کہہ میکنیزم کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے یہاں ہم نے ہول کی میٹنگ کی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے چیف جسٹس آپ پاکستان اس کمیٹنگ میں آئے ہیں خواہد سب موجود تھے وہاں آگر انہوں نے یہ معاملہ اشو اور تھا کہ سپیڈی جسٹس کس طرح ملک میں جائے جائے دالتے ہیں کس طرح بہتر کام کریں لیکن وہ آئیں آرمی چی ہماری میٹنگ جب ہوئی تو انہوں نے خود کا جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو میں خود آنے کو لیتیا تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر آرمی چی آئیں گے معاملہ رک کہاں گیا کہاں گیا رک یہ گیا کہ جب یہ ساری معاملہ ہو تو پیپس پارٹی کے اندرمیس کل لیا ہو اور وہ اس بات میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میں ایک جوٹا جواب دیکھیں ایک ریزولوشن جو سینٹ میں ابھی بھی چیک کی جا سکتی ہے ڈیرھ سال پہلے میں نے دالی تھی پرائیوٹ میمبر ڈیم میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو بکے آئے جس میں کانسٹوشن کورٹ اور ٹوٹرین ریکنسیلیشن ہے وہ لائی جائے وہ ایک ایک مہنہ دو مہنہ چلی وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے تو یہ خود جب وقت آتا ہے تو خاموش رہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں میرے دونوں بڑے محترم سینٹر صاحب میرے دونوں بڑے محترم سینٹر صاحب مجھے ایک وقفہ بھی لینا ہے لودی صاحب کو بھی انکلوڈ کرنا ہے مگر اس سے پہلے کہ میں وقفہ لوں آپ کے ہی کچھ کالیگز جو کہتے رہے ہیں اور وہ زیادہ ترخ زبان استعمال کرتے رہے ہیں شکایت کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے ہم نے مستقبل کی طرف بھی دیکھنا ہے وہ کیا کہتے رہے ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب کی جو ساؤن بائٹ ہے وہ ذرا چلا دیجئے جو پالیسی میکر رہے ہیں خیالہ وہ تناہو نہیں چاہتے کسی بھی جو موجود ہے کشمکش نہیں چاہتے حالات کی نزاکت کا پاکستان کے حوالے سے سبوں کو ادراع ہے نہ اکمت اندیش لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پریویل وہ کریں گے جو سینر ایلیمنٹر جو چاہتے ہیں کہ معاملات مل کے آنے پڑے لیکن میں استعداد ضرور کروں گا آپ کے ذریعے کہ ہمیں بیٹ کر کے یا ہمیں سینٹ بیک بنا کریں پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا ہم پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں اور پاکستان کی نظریاتی لائن اف دیفنس ہیں ہمیں بجا کے رکھ جی جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو تالی ہے اور یہ پورا سینٹرز نہیں ہم آپ کو سنا پائے مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تالی ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی تو دوسری طرف سے بھی بجنی چاہیے یہ ان کا کہنا تھا یہ ہم پوچھیں گے لودی صاحب سے کہ کیا دوسری طرف سے تالی بج سکتی ہے آنے والے کچھ دنوں میں یہ سب کچھ وقفے کے بات ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ سینٹ میں ریکوزیشن آئی ہے کہ انٹر انسٹیوشنل ڈائلوگ ہونا چاہیے اور ہمارے جو سینٹرز صاحبان انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے پر بھی غور فکر ہو رہی ہے کہ جو چیمن سینٹ ہیں وہ چیف آف آمی سٹاف کو بلائیں گے اور ان سے باتچیت کا عمل جو ہے وہ شروع کریں گے لودی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چیرمن سینٹ کٹیگری کے لیے کہا تھا کہ اگر کیسے بھی بھی یہ ڈالاک ہوئے تو یہ وزیراعظم کے تھرو ہونے چاہیے اور یہ اس طرح کی دعوت ہو چاہیے انہوں نے کوئی میکنیزم بھی نہیں بنایا تھا کہ میں بلاؤں گا تو یہ صرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میکنیزم ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے چلے لودی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا فوج اس کو خیر مقدم کرے گی انٹر انسٹویشنل ڈائلوگ کر سکتے چونکہ جو بیانات ہیں وہ میں نے آپ کو سارے سنائے ہیں کہ ایک طرف سے تعلی بچتی نہیں ہے دونوں طرف سے بچتی ہے بہت شکریہ دیکھیں جب ہم انٹر انسٹویشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل کونس انسٹویشن سب سے زیادہ ملائن ہو رہا ہے اور آپ بھی موجود ہیں دونوں بھائی میرے موجود آج سب سے زیادہ جس انسٹویشنل کو ملائن کیا جا رہا ہے وہ ہائر جوڈیشری ہے اس کے بعد انڈائیکٹلی صاحب ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ جو باتچیت ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جب یہ سینٹر حضرات گئے تھے تو چیف آف آرمی سٹاف نے خود آفر کیا تھا کہ ہمیں بلائیں ہم آنا چاہتے ہیں میرا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ ملک حالات ایسے ہیں کہ ہر شام کی چائے میں چیف جسٹس آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور پرائم منسٹر کو کٹھے بیٹھ کے شام کی چائے پینی چاہیے باتچیت کرنی چاہیے اور پھر اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ایک چیز اگر آپ اجازت دے میں کہنا چاہوں گا اور اس کے میں تھوڑی مثالیں دیتا ہوں دونوں بھائی میرے بیٹھے ہیں اگر میں کوئی غلط بیانی سے کام لوں مجھے ٹوک دیجئے یہ جو فوجی عدالتیں ہیں تب قائم ہوئیں جب کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کی گئی اور جب اس کا ٹنیور ختم ہوا تو فوجی عدالتوں نے کام بند کر دیا اور دوبارہ تب وہ ایکٹیو ہوئیں جب دوبارہ وہ لاؤ بنایا گیا رینجرز کو بلائیا گیا کراچی میں باقاعدہ ریکوزیشن پر اور جب بھی وہ ریکوزیشن کی ڈیٹ ختم ہو جاتی تھی اور جب سینٹر اور پروونس کے درمیان ہوتا تھا جی دوبارہ بڑھائیں وہ نہیں بڑھاتے رینجرز ایک سائٹ پر بیڑھ جاتے تھے انتظار کرتے تھے دوبارہ تب آتے تھے جب وہ ریکوزیشن ہوتی تھی رینجرز کے خیال میں انہیں رورل ایریہ میں جانا چاہیے تھا سندھ گورمنٹ نے کہا نہیں جائیں گے وہ نہیں گئے پنجاب گورمنٹ نے چار سال تک اجازت نہیں دی کہ رینجرز وہاں پر جائیں جبکہ فوج بھی چاہ رہی تھی جائیں رینجرز بھی چاہ رہی تھی جائیں وہ جب تک انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں گئے تو جہاں تک سیبل سپریمیسی کا تعلق ہے اس میں کوئی بہام نہیں ہے ایوری بوڈیز ویری کلیر کہ کانسیچوشن جو ہے سپر سپریم ہے اس کے بعد پارلیمنٹ ہے ٹھیک ایلونی صاحب سینٹر صاحب کریم خواجہ صاحب دیکھیں مجھے اعترام ہے سائن کے لئے مگر سندھ میں تو رینجر نے پرلیل گورمنٹ چلائی اور مجھے خیال سے ہمیں جو چار سال میں جو کچھ ہوا ہم رینجر کو ہم یہ کہیں گے کہ چودری نصار اس کے پیچھے تھا اور انہوں نے جو ہے جو جو قانون کی دجیاں اڑائی ہمارے جو پروینشل ادارہ میں گز گئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تو ہمیں تو بڑے تل تجربات ہیں ابھی مسلم لی کی تو ابھی چیخیں نکل رہی ہیں ایک دفعہ اور ان میں تو اتنا بھی دھم اور خم نہیں ہیں کہ کچھ چیخیں نکال رہے ہیں ان کو چاہیے مینج کرتے ہیں اور اس وقت جب ہم سے جو ہو رہا تھا اس وقت یہ خاموش تھے وہ انڈیریکلی سپورٹنگ دے تنگ تو چیزوں کو جب وقت پر جو چیزیں ہوتی تب یہ نہیں کرتے ہیں اب جب وقت جب گزر جاتا ہے تب یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہونے سکتیٹو سکتیٹری پر ہم کہہ رہے تھے ختم ہو انہوں نے مخالبت کیا مگر یہ آپ نے جو اپنے پوائنٹ اٹھایا ہے نا جاوید باسی صاحب آپ کو بنایا تھا آپ لیڈ کریں آپ آگے ہوں گی سکتیٹری پر ہم نے اس وقت سنا رہے ہیں معاملہ اس آر معاملہ سین میں لے جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سین میں رینجر نے ٹھیک کروائی کی ہے میں کبھی رینجر کی کسی کروائی کو بھی سین میں اس وقت رینجر گئی ہے جب ساری سیاسی جباتیں بیٹھئی ہیں سار ان کی لیڈرشی پر آتی ہم نے کپتان جو بنایا تھا کپٹان بنایا تھا وہ جناب قائم علی شاہ صاحب کو بنایا تھا کہ جی آپ لیڈ کریں آپ آگے ہوں گی سخت کراچی کی علاق خراب تھے اس وقت کراچی میں روز لاشیں گر رہی تھی بد امنی تھی اس کی بات ہم نہیں کرتا ہوں وہ بات کرتا ہے چونکہ چونکہ یہ ٹوپک جو ہے اس کے اندر کوئی کلارٹی ہمارے سینیٹر صاحبان سے نکلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں دیکھیں اب ہم جب بات کریں کہ ہم انٹرسٹوشنل ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں ایک ایک کرٹیسزم آتی ہے آپ کے اوپر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کی بھی لڑائی ہو رہی ہے اور اس لیے ہو رہی ہے کہ جو آئی بی چیف ہے وہ متنازع ہو گئے ہیں اب آپ نے نام دے دیا ہے آئی بی چیف کا نیپ جیمن کے لیے ٹھیک ہے جی لیڈر آف اپوزیشن کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اداروں کی لڑائی ہے وہ کم ہو گئے کہ زیادہ ہو جائے گی دیکھیں جہاں تک متنازع کے آپ نے بات کی تو عمران خان صاحب جب سے پالیٹکس میں آئے اس پاکستان کا نہ کوئی جاج رہا نہ کوئی پالیٹیشن رہا نہ کوئی بیرکریٹس رہا نہ الیکشن کمیشن کا کوئی چیئرمین رہا نہ میمبر رہا انہوں نے ایک ایک آدمی پہ الگیشن لگائے اور یہ تاریخ میں انہوں نے کوئی ایسا پاکستان میں نے چھوڑا وہ چیف جسٹس چودری افتخار سے جس کے لیے وہ بہت بڑی کمپین کرتے تھے تو اس سے لے کر انہوں نے کوئی آدمی چھوڑا نہیں یہ الگیشن بھی یہ بھی عمران خان صاحب نے لگائے اس کی کوئی لوجک ہے آپ کے بعد افتحاب سلطان نے بہت اچھا کام کیا ہے ایز ای بی چیف اس کی ایک بہت اچھی ریپوٹیشن رہی ہے آپ ریکنسلییشن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں آپ ریکنسلییشن کسی کی مفامت چاہتے ہیں یہ مفامت یہ کوئی کیا آپ کا خیال ہے کہ لوگ کا افتحاب سلطان کے جدشتی خلاف ہے آپ سمجھتی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی خلاف ہے امران خان صاحب نے ایک الگیشن ان کے اوپر لگایا ہے کہ وہ لندن میں ملنے کے باقی تو کسی نے آج تک اس کے متعلق بات نہیں کیا اور یہ بھی ضروری نہیں کہتا نام آپ پانچ دیتے ہیں چار دیتے ہیں تین اینا نے دیئے تھی جب تک ہوئی ہوتا نہیں اس وقت تک یہ بات کہا دینا پاکستان میں کون آدمی بچایا مجھے ایک نام بتا دے چلے لودی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں لودی صاحب آپ اس پوائنٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ابھی تو ہوئی نہیں ہے نا پائنٹ نام لیا ہے نا ایک تجویز گئی ہے کہ جی افتحاب سلطان صاحب جو آئی بی چیف ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ چونکہ پیورلی سیاسی اور کونسٹویشنل معاملہ ہے اس پہ میں کچھ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک جنرل ریپوٹیشن ہوتی ہے مثال کے طور پہ جو پہلے وزیر دفاع مقرر کیے گئے وہ ان کو کیا گیا جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے تقریباً ایسی لینگویج استعمال جس کو میں گالیاں کہہ سکتا ہوں فوج کے خلاف ان کو آپ نے وزیر دفاع بنایا یہ بتانے کیلئے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسے شخص کو لگائیں جو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ کسی ایسے شخص کو لگانے کی کوشش کریں جس کے پچھلے کردار یا باتوں سے ایک چیز واضح ہے ان کا کردار کہ وہ کس قسم کے وہ کرتے ہیں میں نہیں ان کو جانتا تو پھر وہ پتہ چل جائے گا جیسے بھی ہوگا لیکن اگر مفامت کرنی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو مفامت پیدا کر سکیں نیب کا چیرمنٹ میرے خیال کوئی افیکٹ نہیں کرتا جی ایک چیز میں ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کو دکھوانا چاہتی ہوں جو دیفنس کے سیکیٹری ہیں اس وقت جیمز میٹس صاحب امریکہ کے اندر انہوں نے یو اے سیکیٹری آف دیفنس ہے جیمز میٹس انہوں نے سینٹ آرم سروسز کمیٹی کے اندر ایک بہت ہی اہم بات کی ہے چونکہ سنٹر کریم خواجہ صاحب ہی مارے ساتھ موجود ہے دیفنس کے سنٹر ہمارے ساتھ ہیں فوران افیرس کے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا ریاکشن اس کے پرائے دکھائیے چاہتی ہوں سوکتا کبار کباز آمل باستم چاہتی ہمارے سکتا ہے جس ڈاللی بتاکہ سوڈا سپنے اپنے پاکستان نمیٹس کے پاکستان چاہتی ہے ان کا ب mache جنگ موجود ہے اسے درست مینج شخص باہتی رڈی مودی بھی انتند برین کاریم خواجہ صاحب ہم نا دیکھا ہے کہ چیف آف آمی سٹاف آفغانستان سے ہو کے واپس آئے وہ وہاں کے صدر سے بھی ملے تو جب یہ کہتے ہیں کہ خود وہ اپنی فورن پالسی چلا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو فورن ریڈیشنز کمیٹی میں ہیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں ایٹی ایٹ کے بعد فورن افیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ڈومین میں بہت کم رہا ہے اور چودہ کے درنوں کے بعد بہت سی چیزیں مسلم لیگ نے بھی پیچھے ہٹکے تو جو کبھی بھی اگر ڈائلوگ انٹر انسٹیٹوشنل ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو چیزیں اگر انکروچ ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ کو ملے نمبر ون بات نمبر ٹو بات یہ اپنے انٹرنیشنلی پاکستان آئیسولیٹڈ ہے انٹرنیشنلی کابل میں فورٹی ون اسٹیٹ بیٹھے ہیں اور امریکہ بیٹھا ہے جو امریکہ کہتا ہے وہ فورٹی ون جو نیٹو ہے وہ ہی مانتے ہیں تینوں سائٹز ہماری انسیکیور ہیں اور نون فرینڈلی ماہول ہے تو اس کو تو پارلیمنٹ یہاں سیولین طور پر ہی مسئلے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ بات مانی پڑے گی کہ یہ کام سیولین کا ہے سیولین ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایٹی ایٹ کے بعد پاکستان آئیسولیٹ ہوتا رہا ہے اور آئیسولیٹ ہو گیا ہے اب یہ چیزیں یہ چیزیں اس وقت درست ہوں گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کو سب پاور ملیں گے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی جی لودی صاحب یہ پاسبل ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ پاور واپس مل سکتی ہے جی پاسبل کی تو میں تب بات کروں اگر پہلے میں مان جاؤں کہ یہ پاور پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ان کی اپنی ناہلی ہے اب یہ بتائیے کہ چیف آف آرمی سٹاف کسی پرمیشن کے بغیر عبانستان کا دورہ کر سکتے ہیں ابھی وہ جو روس جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اب یہ دو سینیٹرز بیٹھے ہوئے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں ان کا جواب آپ ان سے ضرور لیجئے گا کہ فور موسیقی موسیقی